رادے رادے جائے سری کریشنا کارتک ماس کی جائے بیسنو بھگوان کی جائے کارتک ماس مہاتمہ کتھا ادھا چودھوں میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ سبی کا ہاردی کبھی نندن ہے کارتک ماس کا آج لیکھوں چودھوں ادھا ہے سری حری کرپا کرے سردھا پریم بڑھائے تب اس کو اس پرکار دھرم پروک راج کرتے ہوئے دیکھ دیوتا سبد ہو گئے انہوں نے دیو آدھی دیو سنکر کا من میں اسمرن کرنا شروع کیا تب بھگتوں کی کامنا پورن کرنے والے سنکر نے نارد جی کو بلا کر دیو کائر کی اچھا سے ان کو وہاں بھیجا سنبھو بھگت نارد سیو کی آگیا سے دیو پوری میں گئے اندر آدھی دیکھ سبھی دیوتا بیاکل ہو سگرتا سے اٹھ نارد جی کو اٹھ کنٹھا بھری دیشتی سے دیکھنے لگے اپنے سب دوکھوں کو کہ کر انہیں نشٹ کرنے کی پراتھنا کی تب نارد جی نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں اس لئے اب میں دیت راج جلندر کے پاس جا رہا ہوں اے سکہ نارد جی دیتاؤں کو آسورستیت کر جلندر کی سباہ میں آئے جلندر نے نارد جی کے چرنوں کی پوجہ کر ہستے ہوئے کہا اے برہمن کہیے آپ کہاں سے آ رہے ہیں یہاں کیسے آئے ہیں میرے یوگی جو سیوہ ہو اس کی آگیا دیجی نارد جی خوش ہو کر بولی اے مہا بھدھی مان جلندر تم دھنی ہو میں چھویسہ سویچھا سے کلاس پرورت پر گیا تھا جہاں دس آزار یوجنوں میں کلپ ویچ کا ون ہے وہاں میں نے سیکڑوں کامدھینوں کو وچرتے ہوئی دیکھا تتہا یا بھی دیکھا کہ وہ چنٹا منی سے پرکاسیت پرم دیو ادبوت اور سب کچھ سوارن مائ ہے میں نے وہاں پاروتی کے ساتھ اسٹھیت سنکر جی کو بھی دیکھا جو سروارگ، سندر گور، ورن، تری نیتر اور مستق پرچندرم دھارن کیے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے بڑا آچر ہوا کہ ان کے سمان سمریدی سالی تلوکی میں کوئی ہے یا نہیں ہی دیتے رندر اسی سمیں مجھے تمہاری سمریدی کا اسمرن ہو آیا اور اسے دیکھنے کی اچھا سے ہی میں تمہارے پاس چلا آیا یا سن جلندر کو بڑا حرس ہوا اس نے نارد جی کو اپنی سب سمریدی دکھا دی اسے دیکھ نارد نے جلندر کی بڑی پرسنسہ کی اور کہا کہ نیچے ہی تم تھی لوگ پتی ہونے کے یوگ تھے برحمہ جی کا ہنس یکت ایمان تم لے آئے ہو اور دیو لوگ پتال اور پیتی پر جتنے بھی رتن آدھی ہیں سب تمہارے ہی تو ہیں ایراوت، اونچے سراوہ، گھوڑا، کلپ ویچ اور کبیر کی نیدی بھی تمہارے پاس ہے منیوں اور رتنوں کے ڈھیر بھی تمہارے پاس لگے ہوئے ہیں اس سے میں بہت بڑا خوش ہوں پر انتو تمہارے پاس کوئی استری رتن نہیں ہے اس کے بینا تمہارا یاد سب ٹھیکا ہے تم کسی استری رتن کو گرہن کرو نارد جی کے ایسے وچن سن کر دیت راج کام سے بیاکل ہو گیا اس نے نارد جی کو پرنام کر پوچھا کہ ایسی استری کہاں ملے گی جو سب رتنوں میں سریشت ہو نارد جی نے کہا ایسا رتن تو کلاس پروت میں یوگی سنکر کے ہی پاس ہیں ان کی سروارگ سندری پتنی دیوی پاروتی بہت ہی منوہر ہے ان کے سمان سندر میں کسی کو نہیں دیکھتا ان کے اس رتن کے اپما تینوں لوگ میں کہیں نہیں ہے دیو ریسی اس دیت سے ایسا کہہ کر دیو کائر کرنے کی اچھا سے اکاس ماغ سے چلے گئے ایتی سری کاتک ماس مہاتمی کتھا ادھائے چودو سماپتم حسنو بھگوان کی جائے کاتک ماس کی جائے رادے رادے جائے سری کریسنا